دوستوں سرسوں کے تیل کا استعمال بھارت کے ہر راج میں کیا جاتا ہے اور اس تیل کو کافی گنکاری بھی مانا گیا ہے اس تیل میں کئی طرح کے تطو ہوتے ہیں جو کی صحت سے لے کر توچہ تک کو صحیح کرنے میں کارگڑ ہوتے ہیں اس تیل کا استعمال کئی طرح سے کیا جاتا ہے آپ چاہیں تو اس تیل میں کھانا بھی بنا سکتے ہیں یا پھر اس تیل کو بالوں پر یا توچہ پر بھی لگا سکتے ہیں سرسوں تیل شریر کو سوست رکھنے میں کافی فائدہ پہنچاتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں سرسوں تیل کھانے کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں سرسوں کے تیل سے اگر پیروں کی مالش کی جائے تو پیروں کو مجبوطی ملتی ہے اور جوڑوں میں درد بھی نہیں ہوتا ہے وہیں اس میں بنا کھانا کھانے سے ہڈیوں کو اندر سے مجبوطی بھی ملتی ہے سرسوں کا تیل توچہ کے لیے بھی اچھا مانا جاتا ہے اور اس میں بنا کھانا کھانے سے توچہ کو پوشن ملتا ہے وہیں سردی کے موسم میں آپ رات کو سونے سے پہلے اس سے اپنے چہرے پر لگا لیں کیونکہ یہ آپ کی توچہ کو نمی بھی پردان کرتا ہے نمبر تھری اس تھما سے گرست لوگوں کے لیے بھی سرسوں کا تیل لابکارک ہوتا ہے اور اس تیل میں موجود میگنیشم اس بیماری سے گرست لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے نمبر فور دانتوں میں درد ہونے پر آپ اس تیل میں نمک ملا کر اسے دانتوں پر یا پھر مسوروں لگا دیں ایسا کرنے سے آپ کو آرام ملے گا اور دانتوں کا درد دور ہو جائے گا ساتھ ہی دانت بھی مجبوط بنیں گے نمبر فائیو ہر کوئی اچھے اور بڑے بال پسند کرتا ہے اور بالوں کو بڑا کرنے میں سرسوں کا تیل کارگر ثابت ہوتا ہے آپ بس اس تیل سے اپنے بالوں کی مالش کر لیں نمبر سیکس آج کل باجار میں کئی طرح کے تیل بیچے جا رہے ہیں اور ان تیلوں کو سرسوں کے تیل سے بہتر بتایا جاتا ہے ان تیلوں کے وگیاپن میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دل کو درست رکھنے میں یہ تیل اچھے ہوتے ہیں اور ان تیل میں بنا ہوا ہی کھانا کھانا چاہیے وہیں آج بھی ہمارے دیش میں لوگ سرسوں کے تیل کو ہی سب سے اتم مانتے ہیں اور اس تیل میں ہی ہر پرکار کا کھانا بناتے ہیں حالانکہ کئی لوگوں نے سرسوں کے تیل کا استعمال کرنا بند کر دیا ہے کیونکہ ان کو یہ تیل دل کے لیے اور صحت کے لیے صحیح نہیں لگتا ہے لیکن حال میں کی گئی ایک ریسرچ میں پایا گیا ہے کہ سرسوں کے تیل کا سیون کرنا صحت مند ہوتا ہے اور اس تیل سے دل درست رہتا ہے سرسوں تیل میں اولیک ایسیڈ یعنی منون سیچریٹڈ فیٹی ایسیڈ ہوتا ہے جو کہ دل کی بیماریوں کے ہونے سے روکتا ہے اس ریسرچ میں پایا گیا ہے کہ پرتی دن اولیک ایسیڈ والے تیل کی 20 گرام ماترہ کا اپیوگ کرنے سے دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے تو دوستوں آئیے جانتے ہیں کہ منون سیچریٹڈ فیٹی ایسیڈ کسے کہا جاتا ہے دراصل اس کو موفا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو کہ ایک اچھا پھیٹ ہوتا ہے اور تیل میں اس کے ہونے سے شریر کو لاب ملتا ہے وہیں بھارت میں کئی پرکار کے تیلوں کا استعمال لوگوں دوارہ کیا جاتا ہے جن میں یہ کافی اچھی ماترہ میں پایا جاتا ہے اور ان تیلوں کی سوچی میں سرسوں کے تیل سب سے اوپر ہے تو دوستوں امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو اچھی جانکاری ملی ہوگی تو فرینڈز ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اپنا قیمتی سمیں دینے کے لیے دھنیواد اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو انہے لوگوں کے ساتھ بھی جرور شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھینک یو